بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کے ساتھ بھائی میں یہ ویکلی رپورٹ شیئر کر دوں گا میں تمام میرے وہ پردیسی بھائی جن کے اکام ایکسپیر ہیں یا حروب ہے یا بدون کفیل کام کرتے ہیں وہ اسی میں شمار ہوتے ہیں اپنے تھمڈیل میں پڑھ بھی لیا ہے اگر کفیل کمپنی بغیرہ آپ کو سیلری نہیں دے رہی ہے یا آپ کا خروج نہیں لگا رہی ہے یا آپ کو نکل کفالہ نہیں دے رہی ہے تو اس کے لیے بیسٹ آپشن یہ ہوتا ہے اگر تو اکامہ ویلڈ ہے میں سٹارٹک میں یہ بات رکھنا چاہوں گا اگر تو اکامہ ویلڈ ہے پھر بھائی آپ کچھ نہیں کر سکتے ہاں یہ کر سکتے ہیں آپ کام کے اوپر مت جائیں بیٹھ جائیں ان کو بولنگی ہاں اگر اکامہ ایکسپیر ہے زیادہ تر ہوتا ہے ایسے ہی ہے جو سیلری وغیرہ کمپنی دیتی ہیں ان کے اکامے میں زیادہ تر اکسپیر ہی ہوتے ہیں بندوں کے اچھا اکامہ اکسپیر ہے پھر آپ یا تو مکتب امیروں جا کر ان کے اوپر کیس کر سکتے ہیں یا بھائی اس کے بغیر کیس نہیں کرنا ہے تو آپ باہر کہیں بھی اپنا نکل کفالہ کروا سکتے ہیں کمپنی کا کوئی عمل دکھر لی رہے گا اگر آپ کا اکامہ اکسپیر ہے ٹھیک ہے جی ہاں اگر خروج جانا ہے اکامہ اکسپیر کی صورت میں تو آپ پاکستانی امبیسی سے اپنا خروج لگوا کر بھی گھر جا سکتے ہیں اس کے مطلق پاکستانی امبیسی سے آپ اپنا خروج بھائی کیسے لگوا سکتے ہیں میں مختلف ویڈیو شیئر کر چکا ہوں امبیسی سے لائیو بھی بنا کر آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں اسی چینل کے اوپر بڑی ہوئی ہے آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں جدہ امبیسی سے خاص کار برحال نیوز کے مطلق اگر بات کرتے ہیں مراد یہ ہے آپ کے فنگر لے گا آپ کے اقامے کے اوپر ایک مخالفہ ہوتا ہے پانچ سو ریال کا سینکر ٹیم ایک ہزار ریال کا لیکن وہ جس کفیل کمپنی کے نام کے اوپر ہیں اس کے خاتے میں جاتا ہے آپ کے خاتے میں نہیں رہتا ہے اچھا جی تھرڈ ٹیم شورتہ پکڑے گا اقامہ ایکسپائر کی صورت میں پھر وہ آپ کو ڈی پوٹ کر دے یا وہ آپ کو چھوڑ دے یہ اس کی مرضی ہے دو ٹیم اقامہ ایکسپائر کی صورت میں بندے کو پکڑ کر چھوڑا جاتا ہے زیادہ تر آپ کو شاید ساتھ میں اس طرف ہی ہیں اس طرف کو ویڈیو بھی دکھا رہا ہوں میں بنی مالک کی ابھی تو شارعہ فلسطین سے بندوں کو وہ پکڑتے ہیں جو شورتہ دوریت وغیرہ والے ہیں بھئی زیادہ تر وہ شورتے پکڑتے نہیں ہیں اقامہ ایکسپائر والوں کو وہ بولتے ہیں جو اپنا اقامہ سیدھا کر لو یہی بیسٹ ہے اچھا جی نیوز کے مطلق اگر بات کر لیں تو آپ کو میں یہ ساتھ میں میں پکچر دکھا رہا ہوں اس میں اگر ٹوٹل کی ہم بات کریں تو انیس ہزار دو سو بندہ ہے آپ بھائی اس چیز سے اندازہ کر لیں کہ چھے سے سات دنوں کے اراؤن میں یہ ایک ویک کی رپورٹ ہے ٹھیک ہے چھے سے سات دنوں میں تقریباً بیس ہزار تقریباً بیس ہزار بول رہے ہیں بندہ گرفتار ہوا ان میں سر فرست کاؤنٹ سے ہے میں آپ کو وہ دکھانا چاہوں گا آپ خود ہی سمجھ جائیں گے بھائی ان میں سر فرست ہے مخالفہ نظام الاقامہ ٹھیک ہے ان کی درداد کتن ہیں یارہ ہزار سات سو بیالیس یار تقریباً بارہ ہزار بندہ وہ گرفتار ہوا جن کے اقامے ایکسپائر تھے آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ کتنے لاکھ بندوں کے اقامے ایکسپائر ہیں اور ان میں سر فرست پاکستانی ہوتے ہیں میں یہ بولتا ہوں اقام ایکسپائر والوں میں یقین مانے اور اس کے آگے مخالفہ نظام سوری مخالفہ نظام امن الحدود ہے وہ ہے جی تقریباً چار ہزار ایکسو بندہ اور اس کے آگے جی مخالفہ نظام الامل یہ بھائی تقریباً چوتیسو بندہ ہے یہ کون ہے یہ سائے خاص آمل منزلی کمپنی سے باک کر بدون کفیل کام کرتے ہوئے جو پکڑے جاتے ہیں ان کو بدون کفیل کے زمرے میں رہ کے ڈیپورٹ کی جاتا ہے بھائی ان کی تداد ہے تقریباً چوتیسو اچھا جی نیچے ایک چیز میں اور ہائیلیٹ کر رہا ہوں وہ ہے جی ترہیل ٹھیک ہے سعودی ریبیہ سے پچھلے چھے سے سات دنوں میں کتنے بندے ڈیپورٹ کیے گیا ان کی تداد آپ کے سامنے ہے تقریباً نوہزار آٹھ سو تیرہ تقریباً دس ہزار کے راؤنڈ میں بندہ سعودی ریبیہ سے پچھلے چھے سے سات دنوں میں ڈیپورٹ کیا گیا اچھا یہ ڈیپورٹ جو ہوئے ہیں بھائی جیل کے رستے یہ کون ہے یہ بھائی وہی ہے نا جن کے اکامے ایکسپائر تھے پکڑے گئے حروب تھے پکڑے گئے بدون کفیل کام کرتے ہوئے پکڑے گئے یہ وہی ہیں تو تمام پردیسی بھائی اگر آپ کا اکامہ ایکسپائر ہے بھائی تو آپ اپنا نکل خلق خود کروا سکتے ہیں جدر مرضی کروائیں بھائی حروب ہے پھر بھی آپ نکل کفالہ کروا سکتے ہیں لیکن اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی ایجنڈر بگارے کا ثروب اپنا حروب ختم کروا لیں ہاں خروج جانا ہے تو آپ پاکستانی ایمبیسی سے رابط کر سکتے ہیں وہاں سے آپ کو خروج بھی آپ کا لگ دے